اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرہ سلام آج میں آپ کو بین پٹی اور تیرہ پروفیشنل طریقے سے لگانا سکھاؤں گا سب سے پہلے ہمیں جنٹ سپوکرم کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ہم جنٹ سپوکرم ہم نے اس کی اچھے والی جنٹ سپوکرم لے کے آنی ہے سب سے پہلے ہم اس کی دو پٹی کٹنگ کریں گے ایک فرنٹ پٹی اور ایک بٹن ڈیک پٹی کہتے ہیں اس کو اوپر جو ہوتی ہے وہ فرنٹ پٹی ہوتی ہے وہ نیچے جو ہوتی ہے وہ بٹن ڈیک پٹی ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہم دو نشان لگا کے کٹنگ کریں گے بغیر نشان لگا کے کٹنگ نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو پیس ہم نے کر لیں گے اس کے اس کے سیڈے کنارے ہوتے ہیں جب یہ بکرم آپ اس کو اس طرح سے اتاریں گے یا پھڑیں گے جو بھی کریں گے آپ تو اس کے سیڈوں سے صفائی کرنی ہے آپ نے صفائی کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی سلائی بہت اچھی آئی ہے نا پروفرسمنل طریقے سے آپ کی فنشنگ آئے گی آپ کو مزہ آئے گا سوٹ سیسٹ کرنے کا گھر بیٹھے آپ اس ٹیچ کر سکتے ہیں اس کے کنارے آپ نے بہت اچھ سے صاف کرنا ہی ہے یہ دیکھیں آپ دوسری سیڈم اس کی دوسری پٹی بٹن ٹیک پٹی لیے ہم نے اس کی پٹی ہم اس کی ایک ہن چوڑی کٹیں گے اور بٹن ٹیک پون ہن چوڑی کٹیں گے ہم نے ٹھیک ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن بنے گا یہ دیکھیں آپ یہ سیڈے جو اس کی نا یہ آپ نے اچھے سے صاف کرنی ہے دوبارہ بتا رہا ہوں آپ تمہیں کہ یہ سیڈے اس کی جتنی اچھی آپ صاف کریں گے نا اتنی اچھی ہماری ہی فنشنگ آئے گی یہ اور ایسا لگے گا جیسے آپ نے کسی اچھے ٹیلر سے آپ نے سوٹ سیسٹ کروایا ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑا کام نہیں ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ چودہ انچ پٹی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم لیں گے فیبرک اور اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے پریس ٹھیک ہے شاور لگا کے نا کٹن کا پیس ہے اس کو جتنا سے ہم پریس کریں گے اتنی اچھی ہماری فنشنگ آئے گی یہ یہ دیکھیں آپ بہت اچھے سے پریس کرنا آپ نے پریس کا بہت کمال ہوتا ہے اس کے اندر جتنی اچھی پریس ہوگی نا کتنی ہی اچھی آپ کی یہ فنشنگ آئے گی یہ دیکھیں آپ اس کی اُلٹا سیدھا نہیں ہمارے کٹن کا پیس ہے یہ اس کی لائنز جو گرینز آپ کو نظر ہیں اس کی جو گرینز ہیں اس کو ہم نے بالکل ایکول پٹیس کے ایک ہی جو اس کی لائنز اس کے ساتھ ہم نے لے کر چلنا ہے اس کا یہ یہ آپ نے اس کا بہت خیال کرنا یہ ایک پروفیشنل ان ڈیٹیل بات بتائی ہے آپ کو کہ یہ جو لائنز آ رہی ہیں نا یہ لائن ٹیڈی نہیں ہونے چاہی ہے بکرم اور اس کی جو ایک لائن چل رہی اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ پریس آپ نے بہت اچھا کرنا ہے جتنی اچھی پریس ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری پریس کرتے ہیں آپ نے خیال کرنا ہے کہ بکرم بھی نہ جلے اور پیس بھی نہ جلے اور پریس بھی بہت اچھی ہوا ہماری اس کو فولڈ کر لیں ہم نے یہ دیکھیں ہم ایک سیڈ پہلے فولڈ کی ہے دوسری سیڈ اس کی فولڈ کی ہے اب اس کو ہم آدہ انچ رکھ کے اس کو ایکسٹرا کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے ہم لگائیں گے سیدھی والی جو سیڈ ہے ہماری جو خالی رف پیس ہے اس کو ہم کٹنگ کریں گے کوئی ایک انچ کا سفہ انچ کا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ جو پٹی والی تھوکا والا سیڈ ہوتا ہے تھوکی والی سیڈ ہے اس کو تھوکا گیتے ہیں ہماری زبان میں نیچے اس کو فولڈ کریں ہم یہ دیکھیں آپ پریس آپ نے اچھا کرنا ہے اس کو دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پریس آپ نے جتنی اچھی کرنا ہے اتنی اچھی آپ کی فنشنگ آنی ہے یہ بائی بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پریس اس کی اچھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ ساڑھے تیرہ چودہ انچ پٹی ہماری آئے گی ٹھیک ہے اور آپ نے میری اس طرح نہیں دیکھنی اس طرح ہماری ماشاءاللہ یہ آٹومیٹک گرم ہوگی تھی اور جل گئی یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ لگا لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کا ہم نے کٹ لگایا ہے پروفیشنل طریقے سے ہم آپ کو پین اور پٹی لگانا سکھائیں گے یہ دیکھیں آپ ہمیں فولڈ کر لیا ہم نے اس کو نا یہ اب اس کا لیں گے ہم پیس دوسری بھٹن ٹیک پٹی بنانے کے لیے یہ پوری ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ویڈیو فاسٹ اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کی کوئی بھی میرا جو پارٹ ہے وہ سکیپ نہ ہو نا آپ کو اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں سمجھا سکیں یہ دیکھیں ویڈیو میں نے کوئی بھی پارٹ اس کا سکیپ نہیں کیا پوری ہر چیز دکھا رہا ہوں ویڈیو فاسٹ البتہ اپلوڈ کروں گا میں لیکن یہ کہ اس میں یہ آپ کو فائدہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ پریس کر لیا اچھی طرح سے اب اس کو فولڈنگ کریں گے ہم اس کی فولڈنگ آپ نے بلکل اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ بلکل اس کی جنہ بکرم کے ساتھ ساتھ یہ فولڈنگ ہو ہمارا پیس جب یہ بکرم کے ساتھ فولڈنگ ہو گا یہ دیکھیں آپ پھر یہ بہت اچھے سے ہماری سلائی آئے گی اگر یہ بکرم کے اوپر جب ہم سلائی لگائیں گے کنارے کی بات میں پھر یہ سلائی کے اندر فنشنگ آتی ہے اگر کپڑے کے اوپر سلائی آئے گی اس کی فنشنگ نہیں آنی ہے یہ دیکھیں آپ دوسری سایڈ سے فولڈ کے ایکسٹر اپیس آدھا انچ رکھے کٹنگ کر دیں گے اس کو بھی ہم پریس لگا کے شاور لگا کے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ بہت اچھے سے فولڈ کرنا آپ نے یہ بلک برابر یہ دیکھیں آپ ایکسٹر اپیس میں کٹنگ کر لیا یہ ہمیں کٹ لگائیں گے دو پوائنٹ کا یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے ہم اس کو دپارہ فولڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ ہماری بٹن ٹیک بھی تیار ہو گئی ہے مکمبل پریس اور فیوزنگ ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے پیس اس کے بعد ہم آپ کو یہ دیکھیں دونوں چیک کریں یہ بٹی ٹیک پٹی ہماری آگئی ہے اب ہم یہ فرنٹ پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ فرنٹ پہ ہم پہلے نشان لگائیں گے اگر نشان نہیں لگائیں گے تو پھر وہ کافی نیچھے کٹ ہو سکتا ہے اوپر کٹنگ ہو سکتا ہے جتنی پٹی ہمیں چاہیے ادھا نشان لگائیں گے یہ سینٹر میں ایسے ون پوائنٹ ہٹ کے ہم لگائیں گے اس کو جو ہماری ہوتی نا یہ دیکھیں آپ یہ ہماری سائیڈ ایک ہم نے تھوڑا سا ایک سائیڈ بھی کٹنگ کیا ہم نے اس کو نا اب اس کے بعد ہم آپ کو اس کا تیرہ لگانا دیں سب سے پہلے جو پروفیشنل طریقہ ہے اس کا ہم یہ جو کٹ پٹی اور بین والا ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے تیرہ لگائیں گے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں آپ سیدھی سائیڈ اوپر رکھیں ہم نے شرٹ کی اور یہ دیکھیں آپ ایک پیس ہم تیرے کا نیچے والی سائیڈ پر رکھیں گے اور ایک پیس ہم اوپر والی سائیڈ پر رکھیں گے پھر یہ ہمارا گم تیرہ لگائی ہے یہ دیکھیں آپ ابھی آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں سائیڈ پیس اور ٹو پیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے سائیڈ آدھینٹ کی سائیڈ لگانی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائی گے یہ دیکھیں اب یہ ہماری سائیڈ لگی ہے یہ ہم نے سیدھا کر لیا جس طرح اس طرح سے ناخون سے ہم اس کو پریس کریں گے بہت اچھے سے پریس ہوگا ہمارا پیس یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا گم تیرہ لگ چکا ہے اب ہم بیگ نیچے رکھیں اور فرنٹ اوپر رکھیں گے اور جو ہے اس کا ہمارا جو فرنٹ والی سائیڈ اور بیگ والی سائیڈ ہم سامنے سیدھی والی سائیڈ رکھیں گے ہم ٹھیک ہے تاکہ ہمارا تیرہ ایک جیسا یہ لگ سکے گئے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے آپ نے تیرہ لگانا ہے یہ دیکھیں آپ ایک سائیڈ لگی ہے ہماری اب ہم دوسری سائیڈ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ آپ میں سلائی اس کی بہت اچھے سے لگانی ہے گم کر گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم اس لائی ہماری لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈے ہماری گم ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ جس کو نہ سمجھ جائے وہ مجھے کال پر یہ میسیج کر کے رابطہ کر سکتا ہے کمٹس میں نیچے بتا سکتا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے جو سٹوڈنٹس ہیں جو میرے استاد ہیں ان کی دباؤں سے تو آج میں اتنا اس قابل ہوں ان کی مہربانیوں سے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دیں یہ دیکھیں اب ہم پٹی لگائیں گے بٹن ٹک ہم نے لگا لی ہے اب یہ دیکھیں ہم پٹی والی سائیڈ کے آگئے ہیں سوری بٹن ٹک لگا رہے ہم اس سے غلطی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بٹن ٹک یہ دیکھیں آپ میں آپ کو اس کو دکھا کلوس کر کے سب سے پہلے ہم بٹن ٹک لگائیں گے ہم ٹھیک ہے بٹن ٹک ہماری آئے گی سیدھی والی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور جو پٹی ہے ہماری وہ اُلٹی سائیڈ پہ آتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہماری بٹن ٹک لگی ہے اب ہم لگائیں گے پٹی اس کی بلکل چیک کر لیں گے پہلے برابر رکھیں اس کو اوپر سے نیچے بٹنٹیک سے ایک انچ نیچے جائے گی ہے یہ دیکھیں آپ یہ کٹ والی سیٹ جتنا ہمارا ہی کٹ لگا وقت ہم اس کے اندر لیں گے پٹی کے اندر تھکے یہ دیکھیں آپ آپ نے پہلے اس کو بڑے ارام سے آپ نے یہ تھوڑا سا کر کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ آپ بڑے ارام سے آپ نے کنارے پر اس کو سلائی لگانی ہے اس کے ایش پہ جتنی اچھی سلائی آپ کنارے پہ لگائیں گے ارام سے لگائیں کوئی جلدی نہیں آپ کو جتنا کام بار بار کریں گے اتنا آپ کو آتا جائے گا نا یہ دیکھیں آپ بلکل اپنے کنارے پر لائکے اس کو سلائے کو روگنا ہے اس کو پھر اوپر سے ہم برابر کریں گے اور یہ بلکل یہاں پر اس کے بھی کنارے پر ہم سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں آپ بلکل کنارے پر سلائے لگانی ہے تاکہ ہماری یہ بلکل پروسیشنل طریقے سے ہماری یہ پٹی نظر آئے کہ ہم نے پٹی سٹچ کی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کو آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں باقی اللہ تعالی خیار کریں انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ ایک سلائے میں پوری پٹی کی سلائے لگانی ہے ہماری ایک سلائے کے اندر پوری پٹی ہم سلائے کو آگے لیکے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک پروسیشنل طریقہ ہے یہ دیکھیں ہماری پٹی بھی لگئی ہے یہ دیکھیں بلکل برابر پٹی ہے اب ہم اس کو اس کا حالہ چیک کریں گے حالے کا جو سائز ہے وہ ہم اس کو پہلے میجر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا بین لیں گے یہ اس کے بین کے ہم سائز لیں گے ٹھیک ہے جتنا ہمارا آلہ ہے گا اتنا ہی ہم بین کٹنگ کر کے لگائیں گے اس کی یہ پہلے سب سے پہلے ہم اس کو سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد ہم سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے یہ سائز کو ہاف کر کے بینجٹپ کو ہاف کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ ہم کٹنگ کریں گے ایکسٹرا پیسز کا یہ ریڈی مٹ بین لیا ہے ہم نے اچھا ہے جو کٹنگ ہے اس کی شیپ ہے بہت اچھی شیپ ہے اس کی نا یہ دیکھیں اس کی دوسری سیٹ میں ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کو ہم بہت اچھے سے پیس لیں گے اس کو پریس کریں گے سب سے پہلے پیس کو ہم یہ دیکھیں آپ پریس آپ نے اچھا کرنا ہے یہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھے پریس ہوگی اتنی اچھا ہمارا یہ بین پریس ہوگا اتنی اچھے ہماری فنشنگ آئے گی فنشنگ کا سارا داروں مدار ہے اس کا جو ہے نا یہ پریس کے اوپر سنگل پیس ہمیں پریس کریں گے یہ ہماری ایک ہی چوڑی پٹی تھی اور ایک ہی چوڑا بین آئے گا ہمارا نا یہ دیکھیں آپ یہ پہلے ہم نے سنگل پیس پریس کیا ہے اور جو سنگل پیس پریس کیا ہے وہ نیچے پیس کے اوپر پریس نہ ہو ہمارا پھر اس کے اوپر ہم نے دوسرا پیس پریس کیا ہے یہ بڑی ٹیکنیک کے ساتھ پریس کرنا ہے بڑے آرام کے ساتھ اب اس کو نشان لگیں گے سب سے پہلے ایک انچ کے نشان لگیں گے پورے بین کے اوپر دیکھیں اس کی دیکھیں آپ کٹنگ آپ نے بڑی آرام سے کرنی ہے اور اس کے بعد پریس کر دیں آپ نے یہ دیکھیں پریس آپ نے اچھے سے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ پریس کتنا اچھا ہوگا نا اتنی ہی اچھی ہماری یہ فنشنگ گئے گی پریس آپ نے بہت کمال کی کرنی ہے ہم نے اس طریقے چینج کر لی ہے جانکہ کوئی دوست اعتراض نہ کر رہا یہ اس طریقے آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے استعاد ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں یہ دیکھیں اب یہ ایکسٹر اپیس ہم نے کٹنگ کر لی ہے آدھا انجھ کا اپیس ہم نے یہ رکھا ہے یہ فولڈنگ کر رہے ہم فولڈنگ آپ پر پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل فیوزنگ کے ساتھ جو بکرہ میں نا وائٹ والی اس کے ساتھ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اب ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو بوٹ کی سلائی لگائیں گے بوٹ پیر کی کہتے ہیں بوٹ کی بھی کہتے ہیں بھائر کی بھی کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم فسا Coast کر لیا ہے پیسe اب اس کو فولد کریں گے اس کے کونے آپ نے بہت اچھی نکال ڈالنے بینکے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب اس کو پریس کریں گے دوبارہ سے اچھے سے اس کے کنارے جو باہر والہ پیس ہے اس کو Из کو کٹنگ کریں گے دوبارہ سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک ایک پیر کا دباؤ رکھ کے کٹنگ کرنا ہے ایک بوٹ کہتے ہیں ایک فٹ بھی کہہ لیں آپ ایک پیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو شرٹ ہے اب یہ اس کے ہم لیں گے الٹی سیٹ سے ہم اس کو لگائیں گے یہ بلکل اس کے کنارے آپ نے برابر رکھنا ہے یہ کنارے اور بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی آئے جو اوپر ہماری بین والی سلائی ہے یہ دیکھیں نشان لگا کے دکھا رہا ہوں آپ کو میں بلکل اس کی سلائی بکرم کے ساتھ ساتھ آئی ہے اوپر جو بین والا پیس ہے بکرم والا پیس ہے اس کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے جو نیچے کچھا پیس ہے اس کے اوپر سلائی آئے گی ہماری یہ ہم کچھا بین کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بڑے آرام سے آپ نے بڑے اچھے انداز سے بین کو آپ نے سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو کچھ سلائی ہماری لگ گئی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سینٹر میں سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ آپ نے سلائی اس کی کنارے پر لگانی یہ پکی بات ہے جب کنارے پر آپ سلائی لگائیں گے تو اس کی سلائی بہت اچھی آئی گی اس کی بین کی فینشنگ آئے گی ہے اس کے اپنے کنارے برابر کر لینے یہاں پر آگئے یہ دیکھیں آپ یہ بلکل کنارے پر آگئے آپ نے ایک ٹانکہ جو نا نیچے کی طرف لے گیا نا اس طرح گھما گیا پھر دوبارہ ٹانکہ اوپر آ جانا تاکہ یہ ہمارا بین پٹی کے ساتھ بلکل فکس ہو سکا یہ یہ دیکھیں آپ کنارے پر سلائی لگانی ہم نے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دوستو ہمارا بین ہو گیا کمپلیٹ بہت بہت شکریہ ویڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں